اتنا بلا استعمار اتنا بلا امپیریلزم جو اباسیہ کا گزرا ہے اتنا تو رومن ایمپائر کا بھی نہیں گزرا آپ رومن ایمپائر کا ایریا بھی شمار کریں اباسیہ کا ایریا بھی شمار کریں تو اباسیہ کا ایریا جو ہے رومنوں کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے تو انہوں نے پوری قوت لگائی پیچھے سے ایک نمونہ چلا آ رہا تھا جنہابِ ادرِ قرار کو تبرہ کرتے تھے دنیا پر عزور کا زمانہ آیا سب سے زیادہ اصریت اٹھائی تھی انہوں نے ابو جیل کے طرف سے ابو جیل کے لیے بھی جمعہ والے دن کوئی تبرہ کا سسٹم شروع ہوا ابو لاب کے لیے بھی ہوا ابو وائل کے لیے بھی کبھی ہوا اور آس بن وائل کے لیے بھی کبھی ہوا اس کا مظلویہ ہے کہ سرکار دو عالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پالسی نہیں تھی کہ کسی کے مر جانے کے بعد ممبر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے اس کو شخصی اداوت کے لیے استعمال کیا جائے لگاتار ساٹھ ورس تبرہ ہوا اور یہ اور لوگوں کے علاوہ ہمارے آل سنت والجماعت کے نزدیک بہت زیادہ محتمد بندہ ملالی قاری ہے ان کو کہتے ہیں یہ فقہ حنفی کے مجدد ہیں انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے شمع العوارض فی زمع روافض ایک کتاب شیعہ کے رد میں انہوں نے لکھی ہے اس کے اندر آپ نے صفحہ سو پر یہ بات لکھی ہے کہ لگاتار تبرہ ہوتا رہا عمر بن عبدالعزیز نے آ کر کے اس تبرہ کو بند کیا تو پھر آگے عباسیہ کے دور شروع ہوا لوگ کہتے تھے کہ ہم جن آئمہ کے ماننے والے ہیں وہ امام عونیفہ ہے ایک امام مالک ہے دو امام شافی ہے تین امام احمد بن خنبل وہ چاروں کے چاروں آل بیعت کے دھڑے کے تھے وہ اس پر دعویٰ کرنے لگے ہم آل بیعت ہیں انہوں نے کہا تم کس کھاتے میں آل بیعت ہو تم نے اولاد رسول کے ساتھ دھوکہ کیا ہے آل بیعت بلادت کے مقابلے میں کسی کا آل بیعت ہونا تسلیم نہیں کیا جاتا تم اگر حضور کے ساتھ شریک تھے تو صرف عرمت صدقہ میں یا خمس میں اس کے سوا آل بیعت کی کوئی فضیلتوں میں حاصل نہیں تھی نہ قیامت کے میدان میں تم آل بیعت میں کھڑے کیا جاؤ گے سرکار نے فرمایا جنت میں ہم لوگ سات آدمی جنت کے سردار ہوں گے اور ہم سب آشمی ہیں نام لیے یا آشمی یہ توقع نہ کرے کہا ایک میں ہوں اور ایک امیر حمزہ ہے اور ایک علی ہے ایک جعفر تیار ہے ایک حسن ہے ایک حسین ہے ایک امام مہدی آخر الزمان ہے ان میں تمہارا کون سا آدمی ہے سرکار یہ مطمد حدیث ہے کہ ہم ساتھ لوگ آل جنت کے سرداروں کے نام گن کے بتائیں اب تم بتاؤ کس وجہ سے آلِ بیعت کہلاتے ہو تم نے اولادِ رسول کو دکھ دیا ہے اس لیے تمہارا شمار ہمارے ہاں آلِ بیعت میں سے نہیں ہوتا طبقاتِ ابنِ سعد میں حضرت سید نفسِ زکیہ کے ساتھ کچھ لیٹر ایکسچینج ہوئے ہیں کرسپانڈنس ہوئی ہے خلیفہ اباسی کے درمیان اور جنابِ سید نفسِ زکیہ کے درمیان سید نفسِ زکیہ جو تھے یہ حضرتِ سید عبداللہ محض کے سابزادے تھے جو امامِ حسین کے نوازے امامِ حسن کے پوتے تھے ان کے والد صاحب کا اسمِ گرامی تھا حسن مصنع حسن مصنع بیٹے تھے امامِ حسن کے امامِ حسن بیٹے تھے علیِ مرتضا کے علیِ مرتضا کے سب سے زیادہ پرامیننٹ اور نمائیان سابزادے امامِ حسن ہیں اس کے بعد امامِ حسین ہیں اور ان کی اولاد میں سب سے پہلا شخص جس کو سید عبداللہ میز کہا گیا ہے میز کہتے ہیں خالص کو یعنی باپ ان کا حسن مصنع ہے اور ماں ان کی فاطمہ کبرا ہے امامِ حسین کی سابزادی ہیں یہ نجیب ترفین سید پہلا شخص یہ سید عبداللہ میز اور گنگریالے بالتے کندوں تک بازار گزرتے تو باوجود مخالفت سخت ہونے کے دونوں طرف بندے بازاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس کسی کام سے گئے تو انہوں نے کہا کہ اے نواسہِ رسول آپ کبھی کسی کام سے میرے پاس نہ آیا کریں چٹ لکھا کریں کوئی بندہ مجھے آکے دے جائے میں اس پر عمل کروں گا عمر بن عبدالعزیز ایک ایسا آدمی ہے جو عالمِ اسلام کا پہلا مجدد تصریم ہوتا ہے اور دوسرے مجدد تصریم ہوتا ہے امامِ شافی تو جو مجددین کے عقیدیں وہ کیا ہے تمہارا کیا عقیدہ ہے تو ان کے سے خطو کتابت ہوئی ہے انہوں نے کہا میں اولادِ رسول میں سے ہوں یہ جواب میں لکھتا ہے تم تو کافر کے اولاد میں سے ہو یعنی حضرتِ ابو طالب کو کافر کہنے کہا یہ مقصد تھا ہماری سیاسی زندگی جو ہے وہ زخمی نہ ہو لوگ ہمیں باوی سمجھ کے ہمیں سمجھتے ہیں غاصب ہیں ہم نے یودر پیشن کی ہے یہ خلافت پر جو ہم نے آتھ ڈالا ہے یہ اہلِ بیت سے دھوکہ کیا ہے لوگ مو پہ کہتے ہیں ہم نے یہ جنگ لڑیا سنین کے اولاد کے لیے اور تم نے غاصبانا طور پر قبضہ کر لیا کیونکہ گنتی میں یہ لوگ بہت تھے اس لیے کہ شروع سے ان کا ایک وزاج ہے عورتوں کے یہ بہت تھرکی تھے یہ بچے بڑے پیدا کیے ہیں اولادِ رسول اپنے مسئیبتوں ہی سے فارغ نہیں ہوئے وہ اتنا بچے کہاں پیدا کر سکتے تو انہوں نے اپنے قوتِ افرادی کے ذریعے سے خلافت پر قبضہ کر لیا حضرتِ سید نفسِ زکیہ کو جواب میں لکھا تم تو کافر کے اولاد میں سو یعنی جنابِ ابو طالب کو کافر کہہ کے تمام اولادِ علی کو اولادِ فاطمہ کو یہ کہتے تھے یہ کافر کے اولاد ہیں سمجھو یہ بات اس لیے انہوں نے ادناموں کو مٹانے کے لیے مقدور پر کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ ان علماءِ ربانی کو کئی قبریں منور رکھے کہ جنہوں نے اس حالت میں بھی وہ جھنڈا گرنے نہیں دیا ان سے کہا گیا امام و نیفا تم کلمدانیں اختیار پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو تم پوری روح زمین کے بڑے عصے پر تمہاری عدالتیں چلتیں تم اپنا پیغام ان کو دے سکتے ہو ان کا آلِ باطل کے سائے میں بیٹھ کے سانس لینا حرام سمجھتا میں اس کلمدان کو لعنت بھیجتا ہوں جس کلمدان پر بیٹھ کے انہوں نے اولادِ رسول کے قتل کے فیصلے لکھے جو بنی امیہ تھے ان میں سے حشام بن عبد الملک جو تھا اس نے اولادِ رسول کے قتل کو مباہ قرار دے دیا تھا جس جگہ کوئی سید نصب سید ملے اس کو مار ڈالو اس کے خلاف کوئی قانونی چاہنا جو ہی نہیں ہوگی اور ان لوگوں نے اپنے دور میں بغداد میں آج بھی اس دیوار کے کھنٹرات ملتے ہیں جس میں ہر چند قدم کے فاصلے پر ایک سید کی باڈی وہاں ملتی ہے انہوں نے ایک بہانہ کیا کہ ہر سال بغداد میں فلڈ آتا ہے اور بغداد کو بہا کے لے جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سوچ سوچ کے انہوں نے کہا دیائے فراد پر جا کے دیکھو پیچھے سے اس کی موجیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں لیکن کربلا پہ جا کے اس کا وہ سموت ہو جاتی ہیں کوئی شور بھی نہیں ہوتا اور دریائے فراد اس سے آگے تجاوز بھی اس نے نہیں کیا اس کا مطلب سعداد کے خون کا وہ اعترام کرتے دریائے بھی اور بدمصیبوں اگر دریائے کے پانی جو ہیں وہ خاندانِ نبوت کے خون سے ڈرتے ہیں تم کس مذہب کے مسلمان ہو تمہارا وہ کون سا مذہب ہے یہ یہودی قسم کے مسلمان ہو کہ بغزِ آلِ بیت تمہاری حقیوں میں رچا ہوا ہے اس سے انہوں نے کہا کہ سعداد میں سے چند چند تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ دیوار کھڑی کی جائے اس وقت زندہ چند دیا جائے تو سید کو سید ہونے کے جرم میں اس بہانے سے کہ ان کی وجہ سے فلڈ نہیں آئے گا سعداد کو زندہ دیواروں میں چندیا اس وقت سے لے کر کے یہ جھگڑے شروع ہوئے